بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمان مولای کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھک جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جایا کرو کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے سبحانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے سرانجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کسی کے برے کہنے سے نہ ہم بری ہو جاتے ہیں نہ اچھے اپنی ضربان سے ہر شخص اپنا ظرف نکھاتا ہے دوسرے کا عقس نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو یہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے یعنی قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لئے دعا کرو موسیقی موسیقی موسیقی